اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب لینک کیا تو پلیس ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح کی نئی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آج ہم بنانے والے ہیں مغز بھیجا فرائی جو کہ انتہائی ٹیسٹی ریسپی ہے اور بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی چیزیں مکمل کرنی ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے مغز لینا ہے جو کہ وائلڈ ہو مطلب کہ اس کو پہلے آپ اچھی طرح پہلے کلین کریں کلین کرنے کے بعد اس کو پانی کے اندر وائلڈ کریں اس طرح وائلڈ کریں کہ وہ گل جائیں اس کے بعد بھی اگر اس پر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کی اچھی طرح صفائی کر لیں تاکہ اس میں کوئی ایسے چیز غلط چیز نہ ہو تاکہ ہم اس کو کلین رکھیں یہ دیکھیں یہ مغز ہے وائلڈ مغز ہے اس میں دیکھیں کوئی بھی ایسے چیز نہیں ہے جس سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے اس کو کلین اچھی طرح کرنا ہے یہ سب سے پہلی اس کی شرط ہے کہ اس کو صاف اچھی طرح کرنا ہے آپ نے اس کے اندر جو تارج ہوتی ہیں جو وینز ہوتی ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح نکالنا ہے اس کے ساتھ آپ نے صرف ایک پیاز لینا ہے اور دو ٹوماٹر اور تین اندر تاری مرچ اور ایک اندر لیمو لینا ہے اور مغز کی جو مقدار ہے وہ ضروری نہیں کہ کتنا ہو وہ ایک جانور کا جتنا ہوتا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کسی کا تھوڑا زیادہ بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سے تھوڑا چیزیں زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اتنا ہی کافی ہے یہ دیکھیں بیوش ہم نے مغز کو کٹ کر کے اس کو پیسز میں ڈیوائٹ کیا ہے جیسے بوائل ہم نے کیا بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کو کٹ کر دیا کٹ کرنے کے بعد ہم نے میتھی لی یہ لیکن میتھی اور میتھی کے بعد ہری مرچ اور ہرادانیا وہ بھی ہم نے کٹ کر رکھ لیا اس میں میتھی ہم صرف اس لئے میتھی یوز کرتی ہوں تاکہ اس میں تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو میتھی یوز کرنے سے لیکن میتھی اپنے دیسی میتھی یوز کرنے ہیں یہ میتھی دیکھیں یہ بلکل دیسی میتھی ہے آپ بے شک گرین لے کے گھر میں سکھا لیں اب ہم مسالے دیکھتے ہیں اس میں ایک چرمک لنگلی آنے آپ نے سکھا لیں سکھا لیں سکھا لیں آپ نے سکھا لیں آپ نے سکھا لیں ایک چمچ پسا ہوا دھنیا لیا ہم نے ایک چمچ پسی مرچ لیا ہم نے مرچ کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر آپ کی مرچ گول مرچ اور خالص ہے پسی ہوئی ہے تو اس کے لیے اتنی ہی کافی ہے اگر آپ کی مرچ ہلکی ہے آپ یوز کر رہے ہیں پھر آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے گرائنڈ کیا ہوا لیسن لیا ہے ایک چمچ پسی مرچ لیسن کے ساتھ آپ تھوڑی سے ادرک بھی اس میں آپ گرائنڈ کر کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں مرموسیت کے لیے اچھا ہوتی ہے اور اس میں اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح کی نئی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں چلی دوستو چلتے ہیں اب ہم شروعات کرتے ہیں اپنی چیزیں ہم نے مکمل کر لیا ہے سب سے پہلے ہم نے گھی لیا ہے تقریبا جو کھانے کا چمچ بڑا ہوتا ہے یہ ایک کافی ہے گھی ہم صرف ڈالڈا یوز کرتے ہیں ہم آپ کو بھی ڈالڈا گھی کی ایڈوائز کریں گے کیونکہ ایک لائٹ ہوتا ہے اور زیادہ بھاریپن نہیں کرتا کوئی کولیسٹرول بھی اس میں نہیں ہوتا گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے پیاز جو ہے وہ کٹ کے تین عدد پیاز لینے ہیں اگر آپ کا مغز چھوٹا ہے تو آپ دو عدد لیں اگر مغز بڑا ہے تو پھر تین عدد درمیانے پیاز لے کے کٹ کے اب ہم ان کو براؤن کریں گے میوز دیکھیں ہمارے جو بیاز ہیں ہم براؤن ہو رہی ہیں ابھی براؤن ہو چکے ہیں لیکن ہم ان کو تھوڑا سا اور مزید براؤن کریں گے کیونکہ مغز کے لئے براؤن پیاز جو ہے ضروری ہیں لیکن آپ یہ خیال رکھیں کہ زیادہ بھی براؤن نہ ہونے لیں کیونکہ پھر وہ جو ہے لذت ختم ہونے کیا ایک فکس پوائنٹ ہے آپ دیکھیں کہ اب یہ پیک پہ ہو چکے ہیں اب اس سے زیادہ جو ہے اب اس میں اپنے براؤن نہیں کرنا ہے اتنے ہی براؤن کافی ہیں اب ہم اپنے جو مسالے ہم نے سارے کیے تھے وہ کمل وہ اس میں ہم ایڈ کر کے ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ تھوڑا بیاز کے ساتھ اچھی طرح پک جائے اب ہم نے جو ٹوماٹر اپنے پاس کٹ کے رکھے تھے اب ہم نے دو منٹ پاٹ ٹوماٹر ایڈ کیے اب تقریبا ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کیا ہے تاکہ جو ہم نے ڈالے ہیں ٹوماٹر وہ اس میں تھوڑا سا اچھی طرح گل جائے اور اس کو کچھ دیر کے لئے پکائیں نہیں یہ دیکھیں اب تقریبا پانچ منٹ بات چیئے ہیں یہ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں لیکن ابھی بھی اس کو مزید ٹائم کی ضرورت ہے اس کو تھوڑا سا اور مزید پکنے دیتے ہیں یہ دیکھیں مرس مسالہ ہمارا تقریبا نہیں تیار ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا اور پکائیں لیکن یہ دیکھیں کہ اس شیپ میں آ جائے کہ ٹوماٹر بغیرہ کوئی چیز جو ہے وہ کم والی اس میں بلینڈ ہو جائے باقی بھی اس ہمارے کھانے جو ہوتے ہیں بلکل لائٹ ہوتے ہیں اور آپ کے سیحت کے لئے اچھے ہوں گے اور اس میں مسالہ بھی ہم بہت کم یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کے سیحت اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو اب ہم اس کے جو کٹ کیا ہوا وائلڈ مغز تھا وہ اب ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اب اس میں ہم مغز ایڈ کر کے اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس اپ کریں گے اس میں اس وقت اس کی آنچ جو ہے وہ تھوڑی ہلکی رکھیں تاکہ آپ کا مسالہ جو ہے وہ نچے نہ لگیں کیونکہ مسالہ نیچے لگنے سے جو ڈیسٹ ہوتا ہے وہ فراؤ ہو جاتا ہے یہ تقریباً پانچ سے سات منٹ تک ہمیں اس کوپ کا ہے اور اب یہ اچھی ایک شیپ میں تیار ہو چکا ہے اب ہم نے ہرہ دھنیا بھی ایڈ کیا اور اب جو ہے ہم نے اس میں وہ میتھی جو ہی تھی ہم نے وہ ایڈ کی ہے اس میتھی کا صرف یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جو مگز کی ایک سمیلس ہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو ڈیسٹ ہوتا ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کھانے میں اچھا محسوس کرتے ہیں لیجئے دوستو ہماری ڈیسٹ جو ہے تیار ہو چکی ہے یہ ایک انتہائی ڈیلیشیس اور مزیدار ریسپی ہے اور انتہائی آسان ہے اور بلکل نیا طریقہ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور آپ سے ہماری آخر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کے نیچے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور انہیں اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں اور مزید دوستو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں اپنا مسئلہ بیان کریں اور ہم اس کا انشاءاللہ ضرور حل رکھا لیں گے شکریہ